ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات سیرت کورس کا چھتا اپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے چھے لوگوں نے نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں مینہ کے قریب ایک گھاٹی میں جس کو اقبہ کہا جاتا ہے عربی میں اقبہ کے معنی تنگ گھاٹی ہوتے ہیں وہاں پہ چھے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر کے ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے اسلام کی دعوت دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی اللہ کے نبی کی نبوت کا بارہویں سال جب آیا اس بارہویں سال کا جو موسم حج تھا اس میں یسرب سے مدینہ سے بارہ آدمی آئے ان میں جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی پانچ آدمی تو وہی پچھلے باروالے تھے اور سات نئے لوگ تھے اس میں کون نئے لوگ تھے؟ حضرت معاذ بن حارس حضرت زکوان بن عبدالقیس حضرت عبادہ بن سامد حضرت یزید بن سالبہ حضرت عباس بن عبادہ یہ ٹوٹل پانچ لوگ قبلہ خزرس سے تھے اور دو لوگ قبلہ عوض سے تھے ابو الحیسم بن تیہان اور اوائم بن سائدہ یہ ٹوٹل سات لوگ تھے ان لوگوں نے وہی منہ کے پاس اقبہ میں گھاٹی میں اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ان لوگوں نے کس چیز کے بیعت کی صحیح بخاری کی 3892 نمبر کی حدیث ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نو جو خود اس بیعت میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اللہ تشرقو باللہ شیعہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگے ولا تسرقو تم چوری نہیں کروگے ولا تزنو تم زنا نہیں کروگے ولا تقتلو اولادکم اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے ولا تعتو ببہتان تفتریرہو بین ایدیکم وارجلکم اور اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان سے کسی پر کوئی بہتان گڑ کر کے نہیں لگاؤگے یعنی اپنے دل اور دماغ کی اوپج کر کے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤگے ولا تعصونی فی معروف اور کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کروگے اس بیعت کو جو پورا کرے گا اس کو اللہ کے پاس عجر ملے گا اور جن چیزوں کو نہ کرنے کا اس بیعت میں اس ایگریمنٹ میں وعدہ کر رہے ہو تم لوگ اگر اس میں سے کسی نے بھی اس میں سے کوئی چیز اگر کر دیا فا اوقبہ بہی فی الدنیا اور دنیا میں اس کی سزا اس کو مل گئی فہوالہو کفارہ تو دنیا کی وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی ومن اصاب من ذالک شیئن اور اگر ان حرام کاموں میں سے کوئی کام تم نے کر دیا فسترہو اللہ اور اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا فعمرہو علاللہ تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے انشاء آقبہو اگر اللہ چاہے گا تو سزا دے گا وانشاء آفعنہو اور اگر اللہ چاہے گا تو ماف کر دے گا حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی جب یہ بیعت ختم ہو گئی اور حج کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ مدینہ کے لیے اپنا پہلا سفیر بھیجا پہلا مبلغ بھیجا پہلا اسلام کا ایمبیسڈر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ وہ مدینہ جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سکھائے اور جو لوگ وہاں مشرک ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو چونہ یہ السابقون الاولون میں سے ایک بڑے ہی باکمال نوجوان تھے جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر یہ ٹھہرے اور ان دونوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ میں مقری کے نام سے مشروع مقری کے معنی عربی میں پڑھانے والا تو وہاں ٹیچر کو معلم کو مقری بولتے تھے اور ان دونوں کی کوشش سے یعنی حضرت مصعب کی اور حضرت اسعد ابن زرارہ کی کوشش سے ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ مدینہ کی دو بہت بڑی پرسنالٹی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے ایک حضرت اسعد ابن معاز اور ایک حضرت اسعد ابن حضیر یہ دونوں لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر حضرت اسعد ابن معاز کے کہنے پر چونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور اپنی قوم میں ان کا بڑا اثر اور رسوخ تھا پاور تھا تو ان کے کہنے کی وجہ سے ان کی پوری کی پوری قوم پورا کا پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا سوائے ایک آدمی کے جس کا نام اوسیرم تھا یہ جو تھے یہ غزوہ اہد کے دن اسلام لائے اور اسی دن غزوہ اہد میں لڑ کر کے شہید ہو گئے اور اللہ کی رامہ انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ کی رامہ ایک سجدہ کیے بغیر یہ شہید ہو گئے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے عمل بہت کم کیا اور عجر بہت زیادہ پایا حضرت مصاب رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے انصار مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا اس کے بعد اگلے سال کے موسم حج کے آنے کے پہلے پہلے حضرت مصاب رضی اللہ عنہ واپس مکہ آئے اور اللہ کے نبی کو پوری مدینہ کی ڈیٹیل بتائی وہاں کے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں اور جنگ وغیرہ کے مطالق ان کی کیا یعنی ان کا ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت یہ تمام باتیں حضرت مصاب نے اللہ کے رسول کو آ کر کے بتائی نبوت کے تیرہویں سال جب موسم حج آیا تو مدینہ سے ستر سے زیادہ لوگ مسلمان لوگ حج ادا کرنے کے لئے مشرقین کے ساتھ مل کر کے مکہ آئے یہ اپنی قوم کے مشرقوں کے ساتھ مل کر کے آئے تھے اور یہ آپس میں پہلے سے ہی انہوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ ہم کب تک اللہ کے رسول کو مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چکر کاتتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہم چھوڑے رہیں گے ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی کو پناہ دے رہے ہیں ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں اس طریقے کا ان کے آپس میں رائے مشورہ ان کا پہلے ہی ہو چکا تھا جب یہ لوگ مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکریٹ لی یعنی خفیہ طور پر ایک ایگریمنٹ ہوا کہ بارہ زلحجہ کو ایام تشریق کے بارہ زلحجہ کو یہ لوگ منا میں جو جمرے کبرا ہے جمرے اولا ہے جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے جہاں کنکریم آجی آتی ہے وہی پر جو اقبہ ہے جو گھاٹی ہے وہی یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ میٹنگ کریں گے یہ میٹنگ خفیہ طور پر سیکریٹ لی یہ تیہ ہو گئی یہی وہ میٹنگ تھی جو آگے چل کر کے یعنی ایک بہت بڑی ہسٹوریکل میٹنگ ایک تاریخی اجتماعی ثابت ہوا اور اسلام اور بدپرستی کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں اس اجتماع کا بڑا اہم رول تھا اس میٹنگ کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے حضرت عقاب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج کے لئے آئے تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ ہم لوگ ایام تشریق کے بیچ میں بارہ زلحجہ کو عقابہ میں اللہ کے رسول سے ملے گے جب ہم لوگ حج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آگئی جس رات کا اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ تھا تو ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کے ایک سردار تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام تھا یہ ہمارے قوم کے بڑے معزز اور سرداروں میں سے تھے تو ان کو بھی ہم لوگوں نے لیا اور ہم اپنی قوم ہمارے ساتھ جتنے لوگ مشرق تھے مدینہ کے ان سے ہم نے اپنا معملہ چھپا کر کے رکھاتا تو ہم نے عبداللہ بن عمر بن حرام ان کو بھی اسلام کی دعوت دی اور وہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ہم نے ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ جو میٹنگ ہماری تہوی تھی اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ہماری اس میٹنگ میں شامل ہوئے حضرت کعب کہتے ہیں فنمنا تلک اللہ علیہ اس رات ہم لوگ سوئے اور جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا تو ہم لوگ اپنے اپنے خیمے سے نکلے کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ تھا کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے گا تو پھر ہم لوگ نکلیں گے اپنے اپنے خیمے سے تو ہم لوگ بہت دھیرے دھیرے نکلے جیسے پرندہ اپنے گھوصلے سے چپکے سے نکلتا ہے اس طریقے سے سرک کر کے ہم لوگ نکلیں اور یہاں تک کہ ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کے رسول سے میٹنگ کا وعدہ کیا گیا تھا ہم لوگ ٹوٹل تیہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں جو دو عورتیں تھیں ایک عورت کا نام تھا نوسیبہ بنت کعب یہ قبیلہ بنی مازن کی عورت تھی اور دوسری عورت کا نام تھا اسمہ بنت امر تو یعنی ٹوٹل تیہتر سیونٹی تھری مرد تھے اور دو عورتیں تھیں ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جو میٹنگ کی جگہ تیہ ہوئی تھی اس عقبہ میں اس گھاٹی میں اور ہم لوگ اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے اتنے میں اللہ کے رسول آئے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے اس کام میں وہ شامل تھے اور اللہ کے رسول کی طرف سے انہوں نے ہی باتچیت کرنے کا آغاز کیا حضرت عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ اے خزرج کے لوگوں حالانکہ اس میٹنگ میں عوس کے لوگ بھی تھے لیکن خزرج کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے مدینہ میں عام طور سے مدینہ کے لوگوں کو خزرج کا کہا جاتا تھا تو حضرت عباس نے کہا کہ اے خزرج کے لوگوں محمد کا جو مقام ہمارے درمیان میں ہے آپ جانتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان سیف ہیں اور محفوظ ہیں ان کی قوم کے جو لوگ ان کے دشمن ہیں ہم ان سے ان کو بچائے ہوئے ہیں اور یہ اب تم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور تمہارے پاس تم سے مل کر کے رہنا چاہتے ہیں تو اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے ان سے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو نبھا لوگے اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کروگے اور اس ذمہ داری کو اٹھا لوگے تب تو ٹھیک ہے اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دوگے مسئیبت میں اکیلہ چھوڑ دوگے تو ابھی سے تم ان کو چھوڑ دو اس لئے کہ وہ اپنی قوم میں اپنے شہر میں محفوظ ہیں سیف ہیں جب حضرت عباس ہی گفتگو کر چکے تو حضرت کعب ابن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے عباس ہم نے آپ کی بات سن لی اے اللہ کے رسول آپ بتائیے آپ بولیے آپ اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں جو چاہے ہم سے وعدہ لے لیں ہم وعدہ کرنے کے لیے اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں محترم حضرات اس طریقے سے یہ بیعت شروع ہوئی اس کو بیعتِ اقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے گھاٹی کی دوسری بیعت اس بیعت کے اندر جو دفعات تھیں جو آرٹیکلز تھے وہ کیا تھیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو اس بیعت کے اندر جو سب سے پہلی بات طے ہوئی چستی اور سستی ہر حال میں ہم اللہ کے نبی کی بات مانیں گے ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہمارے بدن میں سستی ہے لیکن نبی کا حکم ہے تو ہم مانیں گے یہ پہلی دفعاتی پہلی کنڈیشن تھی دوسری چیز چاہے تنگ دستی ہو چاہے خوشحالی ہو اسلام کے لئے مال خرچ کرنا پڑا تو ہمیں خم خرچ کریں گے تیسری چیز نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے چوتھی چیز ہم اللہ کے لئے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں اور پانچویں جو دفعہ تھی پانچویں جو چیز تھی وہ یہ تھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس پہنچوں گا تو تم میری مدد کرو گے اپنے بال بچوں کو جن چیزوں سے تم بچاتے ہو اور حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے اپنی ہر دشمن سے میری بھی حفاظت کرو گے یہ تمام چیزیں تیہ ہو گئی تو دو لوگ اور اٹھے مدینہ کے جو لوگ آئے تھے انہی میں سے دو لوگ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے وہ لوگ اٹھے اور لوگوں نے پھر مدینہ کے ان انساریوں کو یاد دلایا کہ تو کوئی ایگریمنٹ بہت سکت ہے تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ سکتی ہے اپنے بچوں کو زبا کروانا پڑ سکتا ہے اللہ کے نبی کو بچانے کے لئے اس خطرے کو محسوس کر لو ہر طریقے سے جان چلو پرخلو پھر یہ بیعت کرو لیکن الحمدللہ یسرب کے مدینہ کے ان صحابے کرام نے جنہیں بعد میں انساری کا لقب دیا گیا انسار کا لقب دیا گیا انہوں نے ان تمام خطرات کے باوجود اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر مشکل وقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے آپ کی حفاظت کرنے اور اسلام کے لئے کھڑے ہونے کا انہوں نے وعدہ کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی کہ ان میں سے بارہ لوگ نقیب بن جائیں اپنے اپنے قبیلے کے ریپریزنٹیٹو بن جائیں اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے ذمہ داری لے لیں کہ یہ اپنے قبیلے کو تنونس کریں گے اپنے قبیلے کی ذمہ داری لیں گے کہ جو ایگریمنٹ یہاں ہوا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اس کا قائل کریں گے چنانچہ بارہ لوگوں کو سیلٹ کیا گیا وہ کون بارہ لوگ تھے قبیلے خزرج کے جو لوگ تھے اس میں نو لوگ تھے اسد بن زرارہ سعد بن ربی عبداللہ بن رواحہ رافعہ بن مالک برہ بن معرور عبداللہ بن عمر بن حرام عبادہ بن سامت سعد بن عبادہ منظر بن عمر یہ ٹوٹل نو لوگ تھے جن کا تعلق خزرج سے تھا اور اور سے جو تین لوگ تھے حضرت عسید بن حزیر حضرت سعد بن خیسمہ اور حضرت رفعہ بن عبدالمنزر یہ ٹوٹل بارہ لوگ تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے ریپریزنٹیٹو بنائے گئے نقیب بنائے گئے مشرقین تک یہ خبر پہنچ گئی تو مشرقین جو ہے وہ یسریب کے اس وفد کے پاس جو مدینہ سے یہ لوگ آئے تھے ان کے پاس آکے ان کو دھمکی دینے لگے کہ ہمیں ایسا ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی بیعت کی ہے لیکن چونکہ یہ پورا کام بڑے سکرٹ طریقے سے ہوا تھا اور صرف مسلمانوں کو معلوم تھا تو جو مدینہ سے یسریب سے جو مشرقین آئے تھے انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن مسلمان آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور چپ رہے اور اس طریقے سے یہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا محترم ناظرین اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کی تکمیل کے بعد اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ اب آپ لوگ دیرے دیرے مدینہ کی طرف ہجرت کریں اس لئے کہ مدینہ کے انساریوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا ہے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے آپ کے لئے یعنی وہ ایک سکون کی جگہ ہے انشاءاللہ آپ وہاں اپنے دین پر عمل کریں گے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی یہ ہجرت کیا ہے جس کو انگریزی میں ہم مائیگریشن کہتے ہیں یہ صرف اپنا وطن نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اپنی برسوں کی یادگار چھوڑنا ہے اپنی پروپرٹی چھوڑنا ہے اپنے وہ سارے مفاد جو ایک انسان کی اپنے وطن میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنی جان کو بچا کر کے جانا ہے اور وہ جان بھی سیف نہیں ہے مکہ سے مدینہ کے درمیان خطرہ ہے کہ کہیں پر بھی جان جا سکتی ہے پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا مدینہ کے اندر میں ہمیں چین ملے گا کہ نہیں ملے گا ان تمام خطروں کے باوجود اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم پر ہجرت کا یہ راستہ اپنایا اور صحابہ دیرے دیرے ہجرت کرنے لگے ہجرت کی اس داستان میں بڑی دردناک داستانیں ہیں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو سلمہ یہ پہلے مدینہ کے پہلے مہاجر صحابی ہے یہ اپنی بیوی امی سلمہ اور اپنے بچے سلمہ کے ساتھ جب ہجرت کے لئے جانے لگے تو امی سلمہ کے گھر والے آگئے اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے اور انہوں نے امی سلمہ کو اور ان کے بچے کو لے لیا اور ابو سلمہ کو تنہا مدینہ کے لئے نکلنا پڑا ادھر جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ امی سلمہ کو مائکے والے لے کے چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں بچہ ہمارے گھر کا ہے وہ بچے کو لے کر چلے گئے اب حالات یہ ہیں کہ ابو سلمہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں امی سلمہ اپنے مائکے میں ہیں اور بچہ اپنے دادیال میں اپنے گھر پر ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ خود کہتی ہیں کہ میں روزانہ وادی ابتہ میں نکل جاتی تھی اور صبح سے لے کے شام تک میں روتی رہتی تھی اپنے شہر اور اپنے بچے کی یاد میں ایک مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا اور اس کے بعد نہیں معاف کیجئے کہ ایک سال تک ایسے ہی چلتا رہا اس کے بعد ان کے گھر والوں کو ترس آیا اور انہوں نے امی سلمہ کو اجازت دی کہ آپ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں چنانچہ امی سلمہ نے اپنے بچے کو اس کے دادیال سے لیا اور اکیلی یہ عورت تھی خاتون تھی لیکن اکیلی مکہ سے مدینہ پانچ سو کنو میٹر کا سفر تیہ کرنے کے لئے نکل پڑی راستے میں عثمان ابن ابی طلحہ ان کو ملے اور انہوں نے ان کا سپورٹ کیا ان کی مدد کی اور ان کو ان کے شوہر ابو سلمہ تک پہنچایا اسی طریقے سے حضرت سحیب ابن سینان رومی یہ روم کے رہنے والے تھے اور بچپن میں ہی مکہ آئے یہی پلے بڑے یہی بزنس کیا کاروبار کیا یہ جب ہجرت کے لئے مدینہ کے لئے نکلنے لگے تو قریش کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو گریب تھے کمزور تھے قلاش تھے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوری نہیں تھی اور پھر تم نے پیسہ کمایا اور آج تمہاری اتنی حیثیت ہو گئی تو تم سب کچھ لے دے کر مدینہ جانا چاہتے ہو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے تو حضرت سحیب رومی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دوگے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے حضرت سحیب نے کہا قد جعلتو لکم مالی جاؤ میں پورا مال تمہیں دے دیتا ہوں اور پورا مال قربان کر کے حضرت سحیب اکیلے تنہا اور تہی دامن خالی ہاتھ مدینہ کے لئے چل پڑے جب اللہ کے نبی کو ان کے بارے میں پتا چلا پیارے نبی نے فرمایا ربیہ سحیب ربیہ سحیب سحیب نے فائدے کا سودا کیا ہے سحیب نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا اس طریقے کی یعنی سیکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابے کرام نے اپنے مال کو اپنے بال بچوں کو اپنے خاندان کو اپنی پروپرٹی کو چھوڑ کر کے ہجرت کا یہ راستہ اپنایا اس کے بعد بیعت اقبا ثانیہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی اس کے دو مہینے کے بعد دھائی مہینے کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ مکہ کے اندر جتنے مسلمان تھے دھیرے دھیرے سب مدینہ جا چکے تھے اب مکہ کے اندر یا تو وہ مجبور لوگ بچے تھے جن کو قریش نے یعنی مجبور کر کے رکھا تھا تم کہیں نہیں جا سکتے اور اللہ کے رسول بچے تھے حضرت ابو بکر بچے تھے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ باقی بچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے لیکن اللہ تعالی کے حکم کے انتظار میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے دو اونٹنیاں خرید لی تھی اور انہیں وہ چار ماہ سے مسلسل انہیں ببول کے پتوں کا چارہ وغیرہ کھلا کر کے انہیں مضبوط کر رہے تھے تیار کر رہے تھے ادھر جب قریش کے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان دھیرے دھیرے اب ایک ایک کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ کے اندر باقاعدہ مدینہ کے انساریوں نے ان کی جان کی حفاظت کی اور اللہ کے نبی کی حفاظت کی باقاعدہ بیعت کی ہے اب قریش کے لوگ بہت حیران اور پریشان تھے اور انہیں بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا انہیں احساس تھا کہ یمن سے لے کر کے ملک شام تک بحر احمر کے ساحل سے جو روڈ گئی ہے جو شہرہ گئی ہے جس سے وہ بزنس کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ راستے میں مدینہ پڑھنا ہے اور اگر مدینہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا تجارت کرنا جو ہمارا سال کا لگ بگ ڈھائی لاکھ دینار سونے کی جو ہم تجارت کرتے ہیں وہ رسک میں پڑ جائے گی یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھی چنانچہ بیعت اقبہ ثانیہ کے تقریباً ڈھائی مہینے کے بعد سفر کی چھبیس تاریخ کو یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا چودہوہ سال ہے چھبیس سفر کو اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بارہ ستمبر 622 اسوی کو جمعیرات کو دن کے پہلے پہر میں جو پارلیمنٹ تھی کھانے کعبہ کے پاس جس کو دارو ندوہ کہا جاتا تھا وہاں قریش کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں تمام قبیلے جو تھے قریش کے ان لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی اور اس میں ایک ایسا پلان تیار کرنے یہ اس میٹنگ کا جو موضوع تھا کہ ایسا پلان تیار کیا جائے کہ اللہ کے نبی کا قصہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے اور اسلام کی یہ روشنی ختم کر دی جائے گل کر دی جائے یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں جو مین مین لوگ تھے جو اہم اہم لوگ تھے آئیے میں ان کا نام بتا دوں اس کے اندر قبیل بنو مقزوم سے ابو جہل تھا اور قبیل بنو نوفل سے جبیر ابن مطعیم تو ایمہ ابن عدی اور حارس ابن عامر تھے اسی طریقے سے بنو عمیہ سے بنو عبد شم سے اگر ہم بات کرے تو شہبہ ابن ربیہ عطبہ ابن ربیہ اور ابو سفیان ابن حرب تھے اور بنو عبد الدار سے نظر بن حارس تھا اور ابو البختری زمعہ ابن اسود حکیم ابن حضام یہ بنو اسد سے تھے اور بنو سہم سے منبع ابن حجاج اور اسی طریقے سے بنو جم سے عمیہ ابن خلف تھے یہ مین مین سردار تھے اپنے قبیلے کے یہ لوگ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے اس میٹنگ کے اندر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس بھی شامل ہوا تھا یعنی بوڑھے کی شکل میں ایک معزز بوڑھے کی شکل میں ابا وغیرہ چادر وغیرہ اوڑ کر کے آیا تھا جب یہ آیا میٹنگ میں تو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئیں تو کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ بڑی اہم میٹنگ ہے میں آپ کا خیرخواہ ہوں میں میٹنگ میں شامل رہوں گا اگر کوئی اہم مشورہ دینے لیکھ ہوا تو میں مشورہ دوں گا چنانچہ لوگوں نے اس کو میٹنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی جب یہ میٹنگ شروع ہوئی دارو ندوہ کے اندر تو سب سے پہلے ابو الاسود نے کہا کہ بحث جب شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیش سے نکال کے کہیں جلا وطن کر دیں کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے علاقے میں ہم ان کو جا کر کے چھوڑ دیں پھر اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس پر ابلیس نے اس کی اس رائے کی تردید کی اور کہا کہ نہیں اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے شہر میں بھی چھوڑیں گے تو ان کی باتوں کے اندر اتنی حلاوت اور مٹھا سے وہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے امپریسٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا دین وہاں پر بھی پھیلے گا اس کے بعد ابل بختری ان جو سردارہ نے قریش بیٹے تھے ان میں ابل بختری بھی شامل تھا اس نے کہا کہ یہ کام کرو میری رائے یہ ہے کہ ان کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دو اور دروازہ باہر سے بند کر دو پھر ان کا وہی انجام ہوگا جو ان کے پہلے دوسرے جو شاعر لوگ دنیا میں آئے تھے زہر اور نابیغہ وغیرہ کا ان کی زندگی جتنے دن تک زندہ تھے مر گئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی تو اس پر بھی ابلیس نے جو شیخ نجدی بناتا نجد کا بڑھا اور بزرگ بناتا اس نے کہا کہ نہیں اگر آپ لوگوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تو آپ کیا سمجھتے کیا ان کے ساتھی چپ چپ بیٹھیں گے ان کے ساتھی آ کر دھاوہ بولیں گے اور پھر ہم سے چھوڑا کر کے ان کو لے کر چلے جائے گے اس کے بعد ابو جہل اٹھا جو اس پورے میٹنگ میں سب سے بڑا فتنہ پرور تھا ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ میری ایک رائے ہے جو ابھی تک آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آئی ہے لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم وہ رائے کیا ابو جہل کی کنیت کیا تھی ابو الحکم لوگوں نے کہا کیا ہے وہ رائے ابو جہل نے کہا میری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک یعنی نصب حسب والا اچھے خاندان والا اچھے نصب والا ہر قبیلے سے اور موٹا تازہ باقا نوجوان لے لو اور اس کے بعد ہر نوجوان کو ایک تلوار دے دو اور یہ سب جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیں جیسے کوئی آدمی ایک آدمی کسی کو مارتا ہے یہ سب ایک ساتھ تلوار سے مار دیں اور اس کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت مل جائے گی جب یہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کا جو خون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مختلف قبیلوں میں بکھر جائے گا اور ان کا جو خاندان ہے بنو عبد مناغ وہ سارے قبیلے سے تو قساس نہیں لے سکتے ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تو ان کو آخر میں دیت جو عرب میں دستور تھا کہ اگر قاتل سے قساس نہیں لیا گیا تو بدلے میں سو اونٹ لیے جاتے تھے جس کو دیت کہا جاتا ہے کہا دیت لیں گے دیت ہم دے دیں گے لیکن ہماری پرابرم سالو ہو جائے گی اس پر ابلیس نے کہا یہ ہے بلکل صحیح رائے اور اس کے علاوہ کوئی بھی رائے بلکل مناسب نہیں ہو سکتی اور یہی رائے تیہ ہو گئی کہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دیا جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے اور اسلام کے اس چراغ کو ختم کر دیا جائے اللہ کے نبی کے قتل اور مرڈر کی جو یہ ایگریمنٹ اور یہ قرارداز جو پاس ہوئی مکہ کی پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی کو خبردار کیا اور ساتھ میں ہجرت کی اجازت دی اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ گزاریں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول آپ کے گھر والے ہیں کوئی اور باہری لوگ نہیں ہیں یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت عائشہ ہیں جن سے اللہ کے رسول کا نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي قَدْ أُسِنَ لِي بِالْخُرُوجِ اے ابو بکر مجھے مکہ سے نکلنے کی اور ہجرت کرنے کی اجازت مل چکی ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان ہو کیا مجھے بھی آپ کی صحبت ملے گی آپ کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد خوشی کے مارے رو رہے تھے یہ صحیح بخاری کی فور سیون سکس نمبر کی روایت ہے اس کے بعد اللہ کے نبی گھر آئے ہجرت کا پورا پروگرام تیہ ہو چکا تھا اور یہ تہوہ تک کہ ہم لوگ رات میں نکلیں گے ادھر گیارہ لوگ مختلف قبیلے کے گیارہ ہٹے کٹے مشٹنڈے تیار ہو کر کے اللہ کے نبی کے دروازے پر گھات لگا کر کے بیٹھ گئے اور ان کی سازش تھی کہ جب آتی رات ہوگی تو ہم لوگ مل کر کے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو ناکام کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ انفال کے آیت نمبر تیس میں بیان کیا یہ سورہ انفال کے آیت نمبر تیس ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یاد کرو جب آپ کے خلاف چال چلی جا رہی تھی آپ کو قتل کرنے کی آپ کو مکہ سے نکالنے کی اور آپ کو قید کرنے کی یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہرے کلر کی سبز رنگ کی جو چادر تھی حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ میری چادر تم اوڑ کر کے میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ہونے کے بعد تم میری امانت مکہ والوں کو لوٹا کر کے تم بھی میرے پیچھے پیچھے مدینہ چلے آنا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سنگریزوں والی مٹی لی جس میں یعنی کنکریاں وغیرہ بھی شامل تھی ایک مٹھی آپ نے مٹی لی اور جتنے مشرقین وہاں پر پہرا دے رہے تھے اللہ کے نبی کی جان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے اور اس وقت آپ کی زبان پر سورِ یاسین کی آیت نمبر نو تھی آپ پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اور ہم نے ان کے سامنے سے اللہ کے رسول کو چھپا دیا وہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پا رہے تھے یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نکل گئے پھر حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور ان دونوں حضرات نے مکہ سے مدینہ کا جو نورمل راستہ تھا وہ شمال کو جاتا تھا وہ نورتھ کو جاتا تھا انہوں نے نورتھ کے بجائے ساؤت کا راستہ اپنایا انہوں نے جنوب کا راستہ اپنایا یمن کا راستہ اپنایا اور کچھ میل کی دوری پر گار سور میں جو ایک پہاڑ کے دامن میں اور بڑا ہی خطرناک قسم کا راستہ تھا گار سور وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور تقریباً تین دن حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی گار سور میں رہے مشرقین کو رات ہی میں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے نبی تو تمہارے سر پر میٹری ڈال کے نکل گئے مشرقین نے دروازے سے جھاک کے دیکھا حضرت علی چادر اوڑ کے سورے تھے انہوں نے سمجھا اللہ کے رسول صورے جب صبح ہوئی اور انہوں نے حضرت علی کو دیکھا انہیں بہت گصہ آیا انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے کچھ دیر کے لئے حضرت علی کو حراست میں بھی رکھا پھر دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسمہ کو جب ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد اور اللہ کے رسول کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تو ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسمہ کو جس سے ان کے کانوں کی بالی گر گئی اتنا زور سے ابو جہل نے تھپڑ مارا لیکن بہرحال مکہ والے سراغ نہیں پاسکے اللہ کے رسول عملی اپناتے ہوئے آپ نے یمن کا راستہ اپنایا تھا اور غار سور میں آپ تین دن مقیم رہے محترم ناظرین ان تین دنوں کے دوران حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر وہ رات میں آ کر کے وہ بھی رات میں وہی رہتے تھے وہ دن میں مشرقین کے ساتھ رہتے تھے مشرقین کی خبر لیتے تھے اور رات میں اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے پوری ریپورٹ دیتے تھے حضرت ابو بکر کا جو غلام تا عامر ابن فہرہ وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہوا رات میں پہنچتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر آسودہ ہو کر کے دودھ پیتے تھے اور انہی بکریوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے پیروں کے جو نشان پڑھتے تھے وہ نشانات مٹ جاتے تھے تین دن قیام کرنے کے بعد انہی تین دنوں کے دوران یہ حالات بھی آئے کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر سو اونٹوں کا انام بھی رکھا اور انام کی لالچ میں کچھ لوگ ادھر یعنی غار سور کے پاس بھی پہنچے اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ لوگ بالکل غار سور کے قریب پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے یعنی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے واقعی میں ان مشرقین کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ غار سور کے بالکل قریب پہنچنے کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھ پائے تین دن جب گزر گئے تو ربیول اول کی پہلی تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے اور عبداللہ ابن عریقیت نام کے ایک انسان کو جو مسلمان نہیں تھا مشرق تھا لیکن بھروس من تھا اور راستوں کا جانکار تھا اس کو اللہ کے نبی نے گائٹ کے طور پر لیا اور جو بحر احمر کے قریب بحر احمر کے ساحل کے قریب جو راستہ یعنی مکہ سے مدینہ کا جو نورمل راستہ تھا جو نورت کی طرف جاتا تھا اس کے بجائے جو سمندر کے کنارے سے یمن کی طرف سے جو راستہ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چنا اور جب آپ غار سور سے نکلنے لگے تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما وہاں آتی ہیں کھانے کا وہ ٹیفن لے کر کے کھانے کا توشہ لے کر کے لیکن اس کھانے کے توشے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا تو انہوں نے جو اپنا کمر بند تھا ویشٹ بینڈ جس کو کہتے ہیں اپنے ویشٹ بینڈ کو اپنے کمر بند کو انہوں نے پھاڑ کر کے اسی سے اس توشے دان کو اس کھانے کے ٹیفن کو اللہ کے رسول کی سواری اور اونٹنی کے ساتھ مات دیا اسی دن سے حضرت اسما کا لقب پڑ گیا ذاتن نتا قین دو کمر بند والی کیونکہ انہوں نے اپنے کمر بند کے دو ٹکلے کر کے ایک ٹکلے سے اپنے کمر کو باندھا اور ایک ٹکلے سے انہوں نے اس توشے کو مادا تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر نکل پڑے اب اس راستے کے دوران بھی کئی اہم واقعات ہوئے انشاءاللہ ان پر کل کے درس میں کل کے اپیسوڈ میں روشنی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی سیرس سے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توشیقتہ فرمائے اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے اور اس کورس کے دوران اگر سبقت لسانی سے کوئی بات کوئی چیز کوئی لفظ اگر میرے زبان سے غلط نکل گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اس کے پہلے ایک اپیسوڈ میں غلطی سے یہ بات میرے زبان سے نکلی تھی کہ ابو لہب کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھی جبکہ حقیقت میں ابو لہب کی بیٹوں کے نکاح میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں رقیہ اور امی کلسون رضی اللہ تعالی عنہما تھی وہ ایک سبقت لسانی ہو گئی تھی میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کی وضاعت کر دوں اور ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناتے اس قسم کی خطہ اور غلطی کا امکان بہرحال سب سے ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی صیرت کو جاننے سننے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ